کراچی چڑیہ گھر سے متعلق ایک اور بڑی خبر آگئی چڑیہ گھر میں نایاب شیر کی ہلاکت کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سب کچھ کھل کر سامنے آگیا جی ہاں کراچی زو میں موجود نایاب نسل کا صفیح شیر آخر کار مر گیا فوری خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کے لیے ضرور کر دیں نایاب نسل کے صفیح شیر کو افریقہ سے دوہزار بارہ میں درامت کیا گیا تھا شیر کو اس وقت ایک کروڑ روپے کی خطیر رقم ادا کر کے لائے گیا تھا شیر کی عمر چودہ سے پندرہ سال تھی دوسری جانب ترجمان بلدی عظمہ کراچی نے مرنے والے شیر میں تمام بیماریاں ظاہر کر کے اپنی جان چھڑا لی بولے صفیح شیر کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا اور اس کے فیپلوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا شیر کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے ریپورٹ سامنے آنے پر موت کی وجہ سامنے لائی جائی دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وہاب نے چڑیا گھر میں صفیح شیر کے مرنے کی ریپورٹ طلب کر لی جس میں ہونا کچھ نہیں ہے خیال رہے کہ یہ وہی صفیح شیر ہے جس کی ویڈیو گزشتہ روز سوشل میڈیا پر وائل ہوئی تھی یہ شیر بھوک سے مر رہا تھا لیکن کانٹیکٹر نے پیسے نہ ملنے پر کھانے کی فرامی روک دی تھی اور یہی وجہ تھی کہ تین روز تک چڑیا گھر کے جانوروں نے کچھ نہیں کھایا اور گزشتہ روز ہی خوراک کی فرامی کے معاملات تیہ پائے تھے لیکن تب تک شیر مر چکا تھا ذرائع کے مطابق مناسب گزہ نہ ملنے کے باعث شیر بندر سمیت چڑیا گھر کے تمام جانور لاغر ہو گئے دوسری جانب ٹھیکی دار کا ماننا ہے کہ اسے چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے چار ماہ سے رقم کی دائیگی نہیں کی گئی اس لئے جانوروں کو کھانا بند کر دیا تھا لیکن اب بحال کر دیا ہے ادھر کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کو خوراک کی قلت کا معاملہ سوشل میڈیا پر اب بھی کردش کر رہا ہے ٹوٹر پر کراچی چڑیا گھر میں مرنے والے صفح شیر کی ویڈیو اب بھی وائل ہو رہی ہے سوشل میڈیا ساریفین نے شیر کی حالت غیر ہونے پر سندھ حکومت کو شدید تنکیت کا نشانہ منایا بہرحال کچھ بھی ہو کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ کو شیر کی حلاقت پر جواب دینا ہوگا اور انتظامیہ کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی ورنہ پاکستانی عوام نیاب شیر کی حلاقت پر خاموش بیٹھنے والے نہیں تو دوستوں تازہ ترین خبروں سے باخبر آنے کے لیے ہمارے چینل ہرپل ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو تب تک تیلی دیجئے اجازت اللہ حافظ